عمران کے شیرو کے تانے بانے مشرف سے جا کر ملتے ہیں مشرف نے کتے پالنے کا کلچر متعارف کروایا امریکی افثانہ نگار اور عدیب تیری پرشیٹ نے کہا تھا ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی کا کتہ ہوتا ہے امریکی صدور کی بیگمات کی طرح کتوں کو بھی وائٹ ہاؤس میں فرسٹ ڈوک کا درجہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح جب عمران خان وزیراعظم بنے تو ان کے کتے کا بھی خوب چرچہ رہا ریحام خان عمران خان کی زندگی میں آئیں تو انہوں نے اس وفادار کتے کو گھر سے نکالنے کی ناکام کوشش ضرور کی لیکن جب علیت کی کے بعد ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اختلافات کا آغاز اس لیے ہوا کہ آپ نے ان کے کتے کو گھر سے نکال دیا تھا تو ریحام خان نے مسکراتے ہوئے کہا کتے جیسے پہلے گھر میں تھے ویسے ہی رہے کسی کو میں نکال نہیں سکی امریکی وائٹ ہاؤس میں فرسٹ ڈاک کی روایت کم ویش ڈیڑھ سو سال پرانی ہے ہر امریکی صدر اپنے شوق زوق اور حالات کے این مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کتنے کتے گود لینے ہیں جیف کینڈی نے تو سرد جنگ کے پیشے نظر پالدو کتوں کی پوری ٹیم گود لی اور سرکاری دساویزات کے مطابق ان کے پالدو کتوں کی تعداد دس تھی مگر فرسٹ ڈاک کا درجہ ایک ویلش ٹیریر چارلی کو حاصل تھا ہیری ٹرومن نے آئریش کتے مائک کو فرسٹ ڈاک کا درجہ دیا بی جانسن بھی کتوں کا دلدادہ تھا اور اس نے اپنے دور سدارت میں چھے کتے پال رکھے تھے اس کے سب سے فیورٹ کتے کا نام بیگل تھا ریچرڈ نکسن نے بھی کئی کتے پالے مگر سب سے زیادہ شہرت پاشا اور شاہ ٹیموتھی نامی کتوں کو حاصل ہوئی رونالڈ ریگن کے دور میں ریکس اور لکی کے چرچے ہوا کرتے تھے جب بل گلنٹن کسر سفید کے مکین تھے تو ان کا ہر دل عزیز کتہ بڑی مر گیا تو اسے سرکاری عزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور لگتار کئی دنوں تک وائٹ ہاؤس میں پرسہ دینے والوں کا تانتہ بندھا رہا جورج بوش جونئر نے ملی نام کی کتیا پالی جس نے رینجر کو جنم دیا براک اوباما نے بھی بو اور سنی پال رکھے تھے بھلا ہو پرویز مشرف کا جنہوں نے کتے پالنے کا کلچر مطارف کروایا اور کتوں کے بازار حصت تاریخ کی بلند ترین سطح تک جا پہنچے عمران خان کے جس وفادار کتے شیرو کے چرچے ہو رہے تھے اس کے تانے بانے بھی پرویز مشرف سے جا کر ملتے ہیں سابق جرمن چانسلر نے ایک جرمن چیفرٹ پرویز مشرف کو تحفے کے طور پر پیش کیا جس کی میٹنگ ہمایوں گوھر کے ہاں موجود ایک فیمیل جرمن چیفرٹ سے کروائی گئی بریٹ کا کتہ ان کے پاس موجود تھا جبکہ چک شہزاد میں ان کا فیورٹ ڈاگ جرمن چیفرٹ موجود تھا جس کا نام چیگ اویرہ کی مناسبت سے چے ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے